دجال کا قیس سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے یا اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شک اور شبہات کو لے کر آئے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا ہے اور ڈرائیا اور فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی تیس جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں ان میں سے سب سے بڑا آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی اسے ملی یا طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی و یا دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ اللہ ہے دجال کا مطلب فریب ہے اس کا کام دزل و فریب کرنا حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا وہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کو کہے گا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مسئبت نہیں میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی و یا ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ ایسا نہیں ہے دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کی بات کرنا نہ چھوڑ دیں یہاں تک کی خطیب ممبر سے اس کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیں اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور ایسے حالات میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا ایسے وقت میں ہر سراغ پر فرشتے تینات ہوں گے جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکیں گے ایسے وقت میں مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جان نہ ملے ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی یا وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو نکال دے گا دجال یہودیوں میں سے ہوگا وہ چھوٹے قد و مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا اس کی بائی آنکھ کانی ہوگی جس پہ چمڑا آیا ہوا ہوگا اور دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے وہ سفید رنگ والا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا وہ بانج ہوگا ابھی وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے تمیمداری رضی اللہ عنہ وہ ان کے ساتھیوں نے اسے زنزیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا اسے نکال دے گا دجال کے شدید گصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنزیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ کیس سے نکل بھاگے گا وہ زمین پر چالیس دن تک فیرے گا اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اس کے باقی دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے وہ ایک بڑے سے گدھے پر سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے بیچ چالیس ہاں کا فاصلہ ہوگا وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا مگر اہت پہاڑ کے پیچھے سے فرشتے اسے رو کر اس کا رخ سیریا کی طرف فیر دیں گے اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم کی آگ ہوگی اصل میں اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اس کی آگ اصل میں تھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کوٹ جائے کیونکہ وہ تھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا وہ ایک قوم کے پاس جائے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور جب صبح ہوگا تو وہ اپنے کھیتوں کو دیکھیں گے تو فصلے برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر دجال اس بنجر کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکلنے لگیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس شخص نے دجال سے کہا کہ میرا رب اللہ ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے اور تم سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب دجال کا فتنہ اور فساد عام ہوگا تب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے دمشقی ایک مسجد کی مینار پر آپ نازل ہوں گے دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک وہاں بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے ند نامک ایک جگہ ہے جو فلسطین کے قریب ہے وہاں اسے پکڑ لیں گے اور اپنے نیزے سے مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا خبردار تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں جو دجال اور عذاب قبر کا انکار کریں گے وعیس بات کا بھی انکار کریں گے اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائی کریں چینل پر نئے ہیں تو سسکر